السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہنم جس کا ہم نے سیکڑوں ہزاروں مرتبہ نام سنا ہے جہنم جس سے ہمیں ہزاروں مرتبہ ڈرائیا گیا ہے جہنم جس کا نام سن کر ہی ہم اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں جہنم جو تکلیفوں کا مشقتوں کا اور پریشانیوں کا گھر ہے جہنم جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم جو ٹھہرنے کی سب سے بدترین جھگا ہے جہنم جو اللہ رب العزت نے کافروں ظالموں فاسقوں اور اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے جہنم کہ جس شخص کو اس جہنم سے نجات مل گئی وہ شخص حقیقت میں خوشنصیب ہو گیا اور جو شخص اس میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں بدنصیب ہو گیا جب کسی شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم میں پہنچتے ہی زور سے چیخے گا وہ چلائے گا وہ شکوا کرے گا وہ روئے گا وہ خون کی آنسو روئے گا لیکن جہنم میں جانے کے بعد اس کا رونا اس کا چیخنا اس کا چلانا اس کا شکوا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے چیخنے کا چلانے کا اور رونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی کو جہنم میں اٹھا کر پھینکا جائے گا اور وہ فوراں جہنم میں پہنچ جائے گا بلکہ جب کسی شخص کو اونچائی اور بلندی سے جہنم میں پھینکا جائے گا تو اسے جہنم کی تہ تک پہنچنے میں ہزاروں لاکھوں سال لگیں گے جب جہنم میں موجود کسی شخص کو بھوک لگے گی اور وہ کھانا کھانا چلائے گا تو اسے کھانے کے طور پر کانٹے دیے جائیں گے وہ ان کانٹوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹے گا وہ اس کو کھانے سے کترائے گا وہ اس کو کھانے سے بھاگے گا لیکن اس کی بھوک اسے مجبور کر دے گی سو وہ اپنے ہاتھوں میں کانٹا پکڑ کر اسے چبائے گا وہ اسے نگلنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ کانٹے اس کے حلق میں پھنس جائیں گے اور پھر وہ چیخے گا پانی پانی اور اسے پانی کے طور پر جہنمیوں کے خون جہنمیوں کے پیپ اور کھولتے ہوئے گرم پانی دیے جائیں گے اور پھر وہ نا چاہتے ہوئے زہر مار کر بہت مجبوری کی حالت میں جب وہ اس پانی کو اپنے موہ تک لے جائے گا تو اس کھولتے ہوئے پانی اور اس کھولتے ہوئے پیپ اور اس کھولتے ہوئے خون سے اس کا پورا چہرہ جھلس جائے گا اور جب وہ اسے اپنے موہ میں لے گا تو وہ پانی وہ خون وہ پیپ اس کے موہ کو اس کی غزہ کی نالی کو جلاتے ہوئے اس کے پیٹ میں پہنچے گا اور اس کی انتنیاں کھولنے لگیں گی جیسے کوئی کھانا کسی ہانڈی میں کھولا کرتا ہے اور ابلا کرتا ہے آپ ذرا سوچئے کہ کیا کوئی شخص کھانے میں کانٹا کھا سکتا ہے آپ ذرا سوچئے کہ کھانے میں اگر کانٹے دیے جائیں اور پانی کے طور پر خون پیپ اور گندہ بدبودار پانی دیا جائے تو پینے والے کا اور کھانے والے کا کیا حال ہوگا یہ جہنمیوں کی سزا ہے یہ جہنمیوں کا کھانا اور جہنمیوں کا پانی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہیں جسمانی عذاب دیا جائے گا بلکہ انہیں ذہنی طور پر بھی شدید تکلیف پہنچائی جائے گی انہیں کہا جائے گا کہ تم وہی ہو جو نماز کا انکار کیا کرتے تھے تم وہی ہو جو اللہ رب العزت کو گالیاں دیتے تھے تم وہی ہو جو نماز کو چھوڑ کر سو جایا کرتے تھے تم وہی ہو جو خود تو کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے تم وہی ہو جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے کیا تم وہی ہو جو اس آگ کو جھٹلایا کرتے تھے ہر ہر جرم کا نام لے کر اس سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کیسا لگ رہا ہے بتا اس آگ کا مزہ کیسا ہے بتا یہ سزا تجھے کیسی لگ رہی ہے ان کے چہرے سے ذلت پھٹکار اور لانت برس رہی ہوگی جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف اعلان فرمایا ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتُو جُوهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُغْلِمَا اُلَائِكَ أَصْحَابُنَّا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ہیں ان کو برائی کا اسی جیسا بدلہ ملے گا اور ان کے اوپر ذلت اور رسفائی چھائی رہے گی انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیڑ دیے گئے ہوں گے یہی دو زخی لوگ ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جہنمیوں کے کھانے میں جہاں ایک طرف خون پیپ تلچھٹ اور کانٹے ہوں گے وہیں دوسری طرف ان کے اوپر ترہ ترہ کے سامپ ازدہے اور بچھو مسلط ہوں گے ان میں ایک ایک سامپ ایسا ہوگا کہ اگر وہ سامپ ایک مرتبہ اس شخص کو کٹ لے تو وہ چالیس سال تک اس کے زہر سے بلبلاتا رہے ان میں ایک ایک بچھو تین تین فٹ چار چار فٹ کا ہوگا کہ اگر وہ بچھو ایک مرتبہ ڈنک مار لے تو آدمی سالہ سال تک اس کے زہر سے بیچینی محسوس کرتا رہے یعنی جہنمیوں کی صورتحال اس طرح کی ہوگی کہ وہ آگ میں ہوں گے چاروں طرف آگ اور اس کے اوپر سامپ اور بچھو مسلط ہاتھوں میں بیڑیاں بندی ہوئیں پاؤں بیڑیوں سے جکڑے ہوئے اور ادھر سے ساتھ کٹ رہے ہیں دوسری طرف سے بچھو ڈنک مار رہا ہے کھانے میں پیپ اور خون دیا جا رہا ہے نگلنے کے لیے کانٹا پیش کیا جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا آگ کی کپڑے پہنایا جائیں گے جب کسی جہنمی کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا تو اس کا جسم جھلس جائے گا اور جب جہنمی کا چمڑا جل جل کر ختم ہو جائے گا تو پھر ان کے جسم پر نئے چمڑے اگائے جائیں گے اور پھر ان نئے چمڑوں پر دوبارہ سے عذاب دیا جائے گا پھر جب وہ چمڑے بھی جل جائیں گے تو پھر سے نیا چمڑا دیا جائے گا اور پھر اس چمڑے پر سزا دی جائے گی اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا یہ جہنمیوں کے کھانے ان کے پینے اور ان کے لباس کا ذکر ہے جہنم اتنی خوفناک اور اتنی دہشتناک جگہ ہے کہ اگر اس کا بہت زیادہ ذکر کیا جائے تو انسان کا کلیجہ خوف سے مو کو آ جاتا ہے آدمی ڈر محسوس کرنے لگتا ہے شاید آپ کو بھی جہنم کا ذکر سن کر ڈر لگ رہا ہوگا اور ظاہر ہے کہ جہنم سے اور اس کی دہشتناکی اس کی ہولناکی اور اس کی خوفناکی سے ڈر نہ ہی چاہیے لیکن اس جہنم سے حقیقی ڈر یہ ہے کہ ہم ان کاموں کے لیے کھڑے ہو جائیں جو کام ہمیں جہنم سے بچا لیں اور ہمیں جنت میں داخل کرا دیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جنہیں اپنا کر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں سوائیے اصل کامیابی کی طرف آئیے جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور جنت میں داخل ہونے کی موسیقی